ایلو سٹوڈنٹس ایم آدھر شیواری این ویلکم بیکٹو میکنٹ برینز جہاں پر آپ کو ملتا ہے کے جیس لیکی کلاس ٹویل تک کا ہنڈرڈ پرسنٹ فری اینڈ کوالٹی ایجوکیشن کیونکہ یہاں پر آپ کو کبھی بھی ایک اے دو ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی فی کبھی بھی نہیں لی جائے گی آپ سے اور ہم کیا کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ncrt اور rd شرما کا ایک بہتی پرفیکٹ سے کومبو کو سالو کر رہے ہیں ملہب اس کو اگر آپ نے پورا دیکھ کر اچھے سالو پر لیے سارے کوشن تو آپ کے مارکس ہنڈرڈ پرسنٹ آ سکتے ہیں اور جائے سریز میری یہاں پر چل رہی ہے ویسے سارے دوندر ٹیچرز کی چل رہی ہے تو ان سب کو دیکھیں فالو کیجئے اور تب ہوں گے ہم کھامیاب ٹھیک ہے تم کہاں تک پہنچ چکے تھے تو ہم پہنچ چکے تھے اپنے چپٹر دب پلین تک ٹھیک ہے پہنچ چکے تھے بولوں گا تو غلط تو رہاں ہے کیونکہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے پلین پتہ ہے مجھے لیکن بہت ایمپورٹنٹ اور بہت بڑا چپٹر ہے اور اگر آپ آپ دھیان دو تو اپن نے سارے ٹائپ پر کوشن کر لیے بہت اچھے طریقے سے کچھ ٹائپ جو بچے ہوئے ہیں ان کو اب جب ہم سول کریں گے تو آپ یہاں پر نہ کوئی بھی ٹائپ اٹھا کر خود سے ایک بار سول کرنے کوہش کرو جب میں یہاں پر کچھ بولتا تو پہنچ کر کے خود سوچنا کہ اس چیز کو ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کیسے ہم اس کو یہاں پر نکال سکتے ہیں آپ کو اگر بیسک سبھی تک سارے کلیر ہو گئے ہوں گے کہ ہم کیا کیا مطلب اپنے ٹیکنیکس کو یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد کوشن کو سول کرتے ہیں ہمیں بیسک کیا سب سے زیادہ دھیان دینا ہے اگر یہ آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا تو ابھی جو بھی ٹائپس آگے آنے والے ہیں ان کو آپ اپنے آپ سے ہی سول کر سکتے ہو والی وہ ٹائپ پڑھو یا نہ پڑھو ٹیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بھائی لیکچور اپنا اس سے پہلے کے ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو میں یہی بولوں گا کہ سارے ویڈیوز کو دیکھ کر آئیے پہلی سکلنگ آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن باکس مل جاتی ہے کیونکہ اگر آپ وہ نہیں دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آج اپن پڑھیں گے distance between the parallel planes اس کے بعد ہم angle between the planes کا تھوڑا سا یہاں پر angle between line and a plane کو بھی ہم تھوڑا سا یہاں پر اس کے فارملز دیکھ لیں گے اس کے بعد intersection of line and plane کے ہم کوشن سول کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں ملنے والی ہیں ٹھیک ہے ٹیلیگرام group اگر join نہیں کیا تو اس کو بھی join کر لیچے وہاں پر جو بھی ڈاؤٹ سا پوچھیں گے ہم لوگ آپ کو ضرور وہاں پر آنسر کریں گے اس کا بھی لنک جو ہے وہ description میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے angle between the parallel planes یہاں پر صرف اس پوری slide میں صرف اتنا ہی لکھا ہے کیا اس کے باوجود بھی آپ اس پر کوہش کر سکتے ہو کہ angle between parallel planes ہم کیسے نکال سکتے ہیں یہ تھوڑا سوچ سکتے ہو تھوڑا سمجھ سکتے ہو تو آپ بولو گیا صرف کچھ اتنا کچھ تو ہم کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہمارے پاس دو parallel planes ہیں تو ان کے direction ratios جو ہوں گے وہ proportional ہوں گے ہم جانتے ہیں ہم یہاں پر بولتے ہیں ایک plane کی equation ہے ax plus b y plus c z plus d1 equals to 0 اور دوسری plane کی equation ہے ax plus b y plus c z plus d2 equal to 0 یہاں پر میں نے بولا کہ a b اور c تو سیم ہیں دونوں planes کی کیونکہ دونوں parallel planes ہیں ٹھیک ہے but دونوں کے بھائی یہ جو d1 اور d2 ہیں different ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے بولا کہ آپ کے جو planes ہیں وہ کیسے ہیں کچھ ایسے ہیں بھائی ایک plane ایسا آیا ہے ایک plane ایسا ہے دونوں ایک دوسرے سے کیسے ہیں parallel ہیں اب اگر ہم یہاں پر دو planes کے بیچ کی distance نکالنی ہے تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں کیسے یہاں پر ہم دو planes کے بیچ کی distance نکال سکتے ہیں کیسے پتہ کر سکتے ہیں تو آپ بولو گے کہ ہم تو ایک point کی ایک plane سے distance کا formula جانتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں ایک point لے لیتا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک plane پر ایک کو میں pi plane بول دیتا ہوں ایک کو میں sai plane بول دیتا ہوں کوئی سای plane کسی کو بول دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک plane پر کسی بھی ایک plane پر ایک point consider کر لیتے ہیں میں بولتا ہوں یہ جو plane ہے پائے یہ ایک point x1 y1 اور z1 سے ہو کر جا رہا ہوگا کسی ایک point x1 y1 z1 سے وہ pass کر رہا ہوگا یہ میں کوئی دکت ہے ہے کیا آپ کو تھوڑا سوچو تھوڑا سمجھو اور بتاؤں مجھے کہ اس میں کوئی دکت ہوگی کیا تو اب بولو کہ اس میں کس بات کی دکت ہے تو ہم خود point لے رہے ہیں میں بولا بلکل صحیح بات ہے اب ہمیں point اور ایک plane کی distance پتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس point سے جو کی پائے plane پر لائے کر رہا ہے پائے plane پر لائے کر رہا ہے وہاں رائم بھی ہو رہا ہے یہ تو سلو تو بھئی یہاں پر جو point اپنا پائے پر ہے اس کی اگر میں distance سائے plane سے لے لوں ٹھیک ہے مطلب اس plane سے اس کی distance لے لوں میں ہے تو یہ جو distance ہوگی یہی تو وہ distance ہوگی جو دونوں planes کی بیچ میں ہے کیونکہ بھائی جو point ہے وہ بھی تو پائے پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ distance اگر میں نکال پا رہا ہوں تو میں دونوں parallel planes کی بیچ کی distance نکال لوں گا تو آپ بولتے ہو let pi plane یا plane pi passes through a point x1, y1, z1 ٹھیک ہے x1, y1, z1 سے وہ plane کیا ہو رہا ہے پاس ہو رہا ہے اب آپ کیا بولیں گے اگر وہ اس plane سے پاس ہو رہا ہے تو اس کی distance دوسرے plane سے کتنی ہوگی تو آپ بولو گے distance یہ equation pi کی تھی یہ equation si کی تھی ٹھیک ہے تو distance of the point with the plane اس کا فارمولا یاد دے کی نہیں بھائی ڈیرائی بھی کیے ہم نے ساری چیزیں تو بھولنا نہیں ہے بلکل بھی انا ساری چیزیں اچھے سے اگر یاد نہیں ہے تو ابھی تھوڑا سا خطرہی گھنٹی کو بجالو اپنے دماغ کی اور واپس جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لو جو سے پہلے ہم نے کیے ہوئے ہیں ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چیزیں ساری چیزیں اچھے سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے ابھر بولو گے let pi plane passes through a point x1, y1, z1 distance of the point with the plane کتنی ہو جائے کی تو distance d کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ax1 plus by1 plus cz1 upon under root of a square plus b square plus c square جہا پر a b c کیا ہوتے ہیں a b c d r's ہوتے ہیں direction ratios ہوتے ہیں given plane کے جس سے ہم distance نکال رہے ہیں given point ٹھیک ہے تو point کے جو coordinates x1, y1, z1 کی جگہ آ جائیں گے اور plane کے جو a b اور c direction ratios ہیں وہ ax1, y1, c, z1 میں a b اور c کی جگہ آ جائیں گے denominator میں بھی under root of a square plus b square plus c square ہو جائے گا تو یہ آگیا ہمارا answer اور plus d b بھائی سائی کا ڈ کونس ہے d2 ہے تو یہاں پر d2 لکھ ہو گئے آپ ٹھیک ہے کیونکہ دوسرے plane کے ساتھ نکال رہے ہیں ہم سائی کے ساتھ نکال رہے ہیں اور πائے پہ تو وہ point لائے کر رہے ہیں تو یہ answer آگیا آپ بولوگے سر کیسی بات کر رہے ہو یہ تو کچھ بھی کر دیا ایک point خود سے لے لیا x1, y1, z1 اور بول رہے ہیں answer آگیا میں بولوں گا آپ نے بلکل صحیح بات پکڑی ہے تو یہ answer نہیں ہو سکتا اپنا کیونکہ x1, y1 اور z1 جو ہے وہ تو ہمارے لیے ہوئے points ہیں تو ہم اپنے لی ہوئی values کے terms میں answer دے پاتے ہیں تو آپ بولوگے نہیں دے پاتے ہیں میں بولا بہت صحیح بات ہے تو یہاں پر کیا کر سکتے ہیں x1, y1 اور z1 کی value کہیں سے کہیں تک نکال کر لکھ سکتے ہیں تو بلکل لکھ سکتے ہیں بھائی کیسے لکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو x1, y1, z1 ہے یہ plane pi پر lie کرتا ہے تو آپ بولوگے یہاں پر as x1, y1, z1 lies on pi therefore اب اگر x1, y1, z1 pi پر lie کر رہا ہے تو pi کی جو equation ہے اس میں x کی جگہ x1, y کی جگہ y1 اور z کی جگہ اگر میں z1 پٹ کر دوں گا تو وہ equation کو کیا کریں گے satisfy کریں گے یہ بات آپ سمجھتے ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا بولتے ہو بھائی کہ اگر وہ اس equation کو satisfy کریں گے تو ہم یہ کر دیتے ہیں کیا بھائی putting اس coordinate کو بھائی p بول دیتا ہوں اس point کو bar 1, x1, y1, z1 کیوں لکھیں گے آپ تو آپ بولوگے putting coordinates of p in equation 1 اب آپ بولوگے equation 1 کہا ہے یہ رہی equation 1 اور یہ رہی equation 2 تو ہم کیا کرتے ہیں coordinates of p کو equation 1 میں put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب coordinates of p کو اگر equation 1 میں put کریں گے ax1 plus by1 plus cz1 xy اور z کی جگہ x1, y1 اور z1 plus d1 equal to 0 ٹھیک ہے تو equation بان گئے ax1 plus by1 plus cz1 plus d1 equal to 0 یا پھر میں یا پھر میں بول سکتا ہوں ax1 plus by1 plus cz1 equal to minus d1 اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی اسی بات ہمیں یہاں پر کونسی value نہیں مل رہی تھی ax1, by1, cz1 basically x1, y1 اور z1 کی value ہم نہیں مل پا رہی تھی تو ہم نے پورے کے پورے ax1, by1 اور cz1 کی value in terms of a given quantity ایک given quantity کی terms جو d1 وہ given چیز تھی یہ ہمارے کو اس plane کی equation میں مل رہا تھا تو آپ کہ کرو گے اب اس کو equation 4 بولتا ہوں میں آپ بولو گے 4 کیوں بول رہا ہے کیونکہ یہ 3 ہے تو y یہاں پر بولتا ہوں putting this value in equation 4 اس value کو اٹھا کر میں کس میں put کر دیتا ہوں equation 4 میں مطلب کی ax1 اور by1 plus cz1 کی جگہ میں کیا رکھ دوں گا اس پورے کی جگہ minus d1 ٹھیک ہے اس پورے کی جگہ minus d1 رکھ دوں گا میں تو رکھ دیتا ہوں بھائی تو d کتا ہو جائے گا minus d1 plus d2 upon square root over a square b square plus c square یا پھر اس کو بول سکتے ہیں d2 minus d1 upon square root a square plus b square plus c square یہ ہوتی ہے بھائی دو parallel planes کے بیچ کی distance ٹھیک ہے تو اگر آپ کو دو parallel planes دے ہوئے ہیں اور بولا جا رہا ہے کہ ان کے بیچ کی distance آپ کو نکالنی ہے تو آپ کو صرف وہاں پر دھیان دینا ہے کہ d2 کیا ہے d1 کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے کہ a b اور c کیا ہے اب یاد رکھنا ہے یہاں پر ایک بات ہے جو a b اور c ہیں اس case میں تو اپنے equal a b اور c equal direction ریشوز لے لیے تھے ہیں ہر case میں یہ equal نہیں ہوں گے ہر case میں یہ equal نہیں ہوں گے یہ proportional ہو سکتے ہیں تو آپ proportional کے لیے کیا کر سکتے ہو تو یہاں پر بھائی ہو سکتا ہے 2 a ہو 2 b ہو ہو سکتا ہے 3 a ہو 3 b ہو لیکن آپ proportional ضرور ہوں گے تو جو بھی یہاں پر common تم آ رہا ہے اس کو آپ باہر نکال لوگے اور اس کو d کے پاس بھیج دوگے کیا بول رہا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا میں بتا رہا ہوں ابھی ایک اور بار مطلب کی آپ کھا ایسا تھا بھائی کچھ a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 equal to 0 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a1 x plus b1 y plus c1 z equal to minus d1 یہ ایک نئے plane کی equation ہے کسی دوسر plane کی equation ہے ٹھیک ہے پچھلے والے جو آپ نے بھی theorem کری ہوئی اس سے کوئی لینے دینا نہیں اس کا اس کے پوائنٹ a1 x b1 c1 ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہاں پر کیا ہے یہ پہلے plane کی equation ہوگی similarly دوسری plane کی equation ہوگی a2 x plus b2 y plus c2 z equal to minus d2 تو یہاں پر کیا ہو جائے گا اگر یہاں اگر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر coefficients same نہیں ہیں جو ہمارا فارملہ ہے اگر اس میں coefficients same نہیں ہیں تو کسی بھی ایک equation سے کچھ چیز common نکل کر coefficient same بن رہے ہوں گے اور جب بھی کوئی چیز common نکلے گی جو دی ہے اس کی value change ہو سکتی ہے جو دی ہے اس کے upon جو common نکلی بھی چیز وہ آ جائے گی تو یہاں پر یہ جو formula بن جائے گا وہ d2 minus d1 ہو سکتا ہے یا پھر d2 minus d1 by lambda ہو سکتا ہے یا پھر d2 by lambda minus d1 ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر بڑی values جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی change جائیں گی ٹھیک ہے کوئی دیکھتا ہے کیوں change جائیں گی کیونکہ بھائی ہم نے یہاں پر جب equation کو دیکھا تو ہمیں coefficients same بنانے تھے کیونکہ ہم نے جو formula derive کیا ہوا ہے وہ same coefficients کیلئے کیا ہوا ہے x, y اور z کی same values کیلئے کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اگر values same نہیں ہیں تو ہم کسی چیز کو common نکالیں گے اور ان values کو same بنا لیں گے جب values same ہو گئی a1, b1, c1 یہاں پر بھی lambda کو وہاں بھیج دو گے تو آپ کو جو d2 ہے جو دوسرا والا constant تھا اس کی value جائے وہ تھوڑی سے change ہو جائے گی اور formula اسی value کو use کرنا پڑے گا جب آپ نے دونوں coefficients کو same بنا لیا اس کے بعد والی ٹھیک ہے تو کیا 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 آپ نے اس میں آپ شروعات سے دیکھتے ہو ایک بار آپ کو بولا کہ distance between the parallel planes نکالنا ہے تو آپ نے دو planes لئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ parallel ہیں تو ان کے direction ratios پروپورشنل ہوں گے اور اگر وہ پروپورشنل ہے تو ہم نے یہاں پر equal ہی لے لیے ان کو axbycz plus d1 equal to 0 axbycz plus d2 equal to 0 دو planes لے لیے اب اس کے بیچ کے distance نکال لیے تو ہم کو پتا تھا کہ distance between a point and a plane ہم نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ایک plane پر کوئی ایک point لے بہت سارے point سے ہو کر وہ جا رہا ہوگا تو ہم نے ایک point لے لیا اس plane پر اس کے coordinates کو x1, y1, z1 بول دیا اس کے بعد ہم اس point سے اس plane کی distance نکال سکتے ہیں تو آپ نے اس point سے اس plane کی distance نکالنے کے لیے اس کے formula میں put کر دیا تو distance کا formula ہوتا ہے ax1 plus b, y1 plus c, z1 plus d1, d2 مطلب یہاں پر دوسرے plane سے نکال سکتے ہیں but یہاں پر x1, y1 اور z1 تو ہمارے لی ہوئی values تھی تو ہم نے بولا کہ بھائی جو ہم نے خود سے یہاں پر assume کیا ہوا ہے اس چیز کو ہم یہاں پر answer میں نہیں لکھ سکتے تو کیوں نہ x1, y1 اور z1 کی value کہیں سے نکالنے کوہش کی جائے تو x1, y1, z1 pi plane پر لائے کر رہا ہے تو اس کی equation میں اگر اس کے coordinates کو میں put کروں گا تو اس کو satisfy کریں گے تو آپ نے اس کو put کر دیا تو equation کچھ ایسی بن گئے وہاں سے ax1 plus b, y1 plus c, z1 کی value نکال کر آگئی minus d1 آپ نے اس value کو اٹھا کر formula میں put کر دیا اور formula آپ کا آگیا minus d1 plus d2 upon under root a square plus b square plus c square یا پھر اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں اور ایک اور بات اپنے دیکھی اگر coefficients equal نہیں ہوں گے تو ہمیں انہیں equal بنانا پڑے ہیں کہ proportional ہوں گے parallel ہیں تو proportional ہوں گے کچھ چیز common ضرور نکل رہی ہوگی اس کو common نکال کر آپ کو دونوں جگہ دونہی plane میں x, y اور z coefficients کو equal بنانا ہے اس کے بعد d1 اور d2 آپ کو وہاں پر question میں use کرنا ہے clear ہے بات اب آپ کے concepts بالکل تیار ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں questions پر حملہ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو تو questions کرنا start کرتے ہیں اب اب کیا بول رہا ہے find the distance between the parallel planes x plus y minus z plus 4 equal to 0 and x plus y minus z plus 5 equal to 0 بہت ہی easy question ہے تو دو منٹ کے اندر ایک بار خود سے try کر کے اس کا answer ہوتا کیونکہ اس سے easy question اور کچھ نہیں ہو سکتا بہت ہی شاندار بہت ہی easy question ہے ایک بار جلدی سے آنسر بتاؤ کہ آپ کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا کیسے نکالنا ہے یہ میں جان جاؤں بھائی ٹھیک ہے اور یاد رکھنا کی اگر آپ کو میٹس میں سیکسسفل ہونا ہے مطلب کہ میٹس میں اچھے مارک سکور کرنے ہیں ان کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا آپ صرف ایک بک کے ایک ٹائپ کے کوشنز پڑھ کر جو ہم سے آتے ہیں ان کو لے کر بس آپ وہاں پر سیکسسفل نہیں ہو سکتے میں جانتا ہوں میں یہاں پر اپنی محنیت کو کم کر سکتا ہوں میں آپ کو کم ٹائپس پڑھا ہوں آپ کو کیا پتا چلے گا آپ کیا بولوگے کی ضروری تھوڑی ہاں سر جتنا پڑھا رہے ہیں اتہ ہی صحیح ہے اتہ ہی پڑھ کے چل لو بٹ یہاں پر ہم اپنے کمفرٹ لیول میں نہیں کھلنا چاہتے ہیں اس لئے نہیں کھلنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ میں آپ کو صرف اتنی پڑھا ہوں جتنا کی آپ سے بن پائے گا یا میرے کو لگتا ہے جو ایزی ہے سمجھانے میں اور میں نکل جاؤں آپ میری تعریف کروکے اس لئے بہت زیادہ کیا سمجھایا حصول مزا آیا ساری چیزیں سمجھ میں آگئے ساری چیزیں بننے لگی لیکن وہ ومنٹری ہوگا اس تائم کے لئے آپ کو ساری چیزیں بننے لگیں گے اس تائم کے لئے آپ کو ساری چیزیں بتائے گیا بٹ اگر آپ کو سچ میں ساری چیزیں جاننی نہیں ہے تو ساری چیزیں پڑھنے پڑھیں گی وہ ٹف لگے یا ایزی لگے آپشن نہیں ہیں اس کو تب تک پڑھو جب تک وہ ایزی نہ لگ جائے بھاگ نہیں چکتے اپن ریس نہیں ہے یہ آپ کو وہاں پر رہ کر پڑھنا پڑے گا تب ہی آپ کو سارے جو ایگزامز ہیں وہ کوالیفائی آپ کر پاؤ گے کیونکہ بیسک سے آپ شروعات سے دیکھنا اگر اس سیریز کو آپ شروعات سے لیکے لاست تک فالو کرو گے بھلی لمبی لگے بھلی کچھ ویڈیوز لمبی لگے بھلی بہت زیادہ کوشنز لگے لیکن یہی ضروری ہے شروعات سے لیکے لاست تک آپ جب فالو کرو گے تو یہ سارے کوشنز تو آپ دو منٹ میں سوالو کرو گے آپ بولو گے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بیسک سٹرونگ ہے ہمارے ہم کو پتہ ہے کہ کون چیز کہاں سے نکل کر آئی ہے اور کس کو کیسا سوچا جا سکتا ہے کوشن والے کے دماغ میں گھس سکتے ہیں ہم اگر ہمارے بیسک سٹرونگ ہوں گے سارے کے سارے اس لئے میں اتنی ساری چیزیں آپ کو اتنے سارے طریقوں سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ورنہ کمفرٹ لیول میں رہ کے میں بھی پڑھا سکتا ہوں آپ بھی پڑھا سکتے ہو میری تعریف ہی کر کے جاؤ گے آپ لیکن جب ایکزام دیکھ رہا ہوگے تو پھر آپ کو اتنا مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اپن کو ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے چلو x پلس y منہ z پلس 4 equal to 0 x پلس y منہ z پلس 5 equal to 0 یہاں پر سب سے پہلی چیز جو آپ نے observe کی ہوگی وہ یہ کی ہوگی کہ یہاں پر coefficients جو ہیں وہ کیسے ہیں same coefficients same ہیں d1 اور d2 کی value آپ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس d1 اور d2 کی جو values آ چکی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر پہلی equation میں بولتا ہوں x پلس y منہ z پلس 4 equal to 0 اور دوسری equation ہے x پلس y منہ z پلس 5 equal to 0 دونوں جگہ x y اور z کی coefficients کیسے ہیں same ہے تو آپ بولو گے a b اور c کٹتے ہیں یہاں پر تو a ہے 1 b ہے 1 c ہے minus 1 اور d1 کٹتا ہے وہ ہے 4 اور d2 کٹتا ہے وہ ہے 5 اب d1 اور d2 جو بھی آپ لو یا تو دونوں left hand side پر لا کر لو چاہتے دونوں کو right hand side پر لے جا کر لو لیکن دونوں کو same side ہی رکھنا ہے ان کا sign جو ہے وہ تب ہی معنی رکھے گا جب دونوں same side پر اگر یہ right hand side پر ہوتا ہے اور یہ left hand side پر ہوتا ہے تو آپ d1 اور d2 کو منس کرتے ہیں آنسر غلط آجاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے دونوں کو same side ہی رکھنا ہے اب فارملا ہم جانتے ہیں distance between parallel planes کا فارملا ہوتا ہے that d equals to d2 minus d1 upon square root over a square plus b square plus c square تو mod of d2 minus d1 mod of d2 minus d1 مطلب کی 5 minus 4 upon under root of 1 plus 1 plus 1 یہ آگیا 1 by root 3 clear question بہت ہی آسان question تھا ٹھیک ہے اگر یہ type آپ نے نہیں پڑھا ہوتا تو آپ کیسے try کرتے ہیں اس کو ایک بار بتاؤں مجھے ان دونوں کی بیچ کے distance آپ کو نکال نہیں ہے تب آپ کیسے کرتے ہیں یہ formula اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوتا تو آپ کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا سوچنا comment section بتانا اگر formula آپ نے نہیں پڑھا ہوتا تو آپ کیسے کر سکتے تھے اس کو تو ہاپن clear کرتے ہیں next question پہ بڑھتے ہیں تو next question کیا بول رہا ہے final distance between the parallel planes this and this ٹھیک ہے ان دونوں کی بیچ کے آپ کو distance بتانی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو Cartesian form میں convert کر لیں گے تاکہ question کرنا easy ہو جائے ہمارے لیے تو ہم یہاں پر بولتے ہیں r کو ہم کیا لکھ دیں گے x i plus y j plus z تو یہاں پر اپنا کیا بن جائے گا x i plus y j plus z k into 2y minus 3j plus 6k i dot i one ہوتا ہے j dot j one ہوتا ہے k dot k one ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا بھائی 2x minus 3y plus 6z equals to 5 اور ایک بات اور اگر یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہو آپ کی یہ کیسے آیا ہے تو تیاری میں تھوڑی سی کمی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب تک یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جانی چیزی سمجھ پا رہے ہو تو پھر اچھی بات ہے کوئی دیکھ کر نہیں لیکن اگر نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کھج سے بھی ماندار رہو ہم کو بھی ماندار رہنے دو اور یہ بات جان لو کہ تیاری میں تھوڑی سی کمی ہے پر ٹینچن مطلب دیر نہیں ہوئی ہے سارے ویڈیوز آپ کے پاس ہیں ان کو جا کر دیکھو ٹھیک ہے لیکن یہ پتا ہونا چاہی کہ کیسے آگیا اس کو x i y j اور z k سے dot product لیے تو کیسے یہ 2x minus 3y plus 6z equal to 5 آ گیا وہاں پر کیا آئے گا تو دوسری plane کی equation ہے کہ بھائی 6x minus 9y plus 18z equals to minus 20 میں نے کیا کیا 20 کو وہاں بھیج دیا ٹھیک ہے اب دیکھو بھائی اب یہ وہی والا form ہو گیا جب ہمارے جو dr's ہیں a b اور c وہ proportional تو ہیں لیکن equal نہیں ہے ابھی تو equal بنانا پڑے گا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے common لے لیتے ہیں بھائی کیا common آ جائے گا تو آپ بولو گے یہاں سے 3 common آ سکتا ہے تو 3 common لیں گے تیو جائے گا 2x minus 3y plus 6z equals to minus 20 یہ آپ بولو گے 2x minus 3y plus 6z equals to minus 20 by 3 اب آپ کے پاس a b اور c کیونکہ دونوں جگہ equal ہیں دونوں ایک پیشنز میں تو a b اور c کتے ہو جائیں گے تو a ہے 2 b ہے minus 3 اور c ہے 6 اور آپ کے پاس d2 اور d1 بھی ہیں دونوں سائد کون سے right hand side پر پہنچ گیا مطلب d2 اور d1 لے سکتے ہو یا دونوں right پہ رہیں یا دونوں left پہ رہیں ٹھیک ہے تو right پہ رہیں بھی d2 بولوگے کتہ ہے minus 20 by 3 اور d1 بولوگے کتہ ہے تو وہ ہے 5 اب تو formula میں put کر سکتے ہیں ہم اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے تو آپ بولوگے جی ہاں بلکل یہ ہو جائے گا mod of d2 minus d1 upon under root of a square plus b square plus c square تو mod of d2 minus d1 تو d2 minus d1 کیا ہو جائے گا d2 minus d1 ہو جائے گا minus 20 by 3 minus 5 ka mod upon under root of a square plus b square plus c square 2 square 4 minus 3 ka square 9 plus 6 ka square 36 36 plus 4 is 40 40 plus 9 is 49 اور وہ کی پتہ رہا ہے بھائی minus 20 minus 5 3 ہو جائے گا minus 20 minus 3 into 5 15 upon 3 ka mod upon me root of 49 ہو جائے گا minus 35 upon 3 upon 7 تو جائے گا 35 by 21 یہ minus 35 by 3 mod سے بہار نکلے گا 35 by 3 ہو جائے گا اور یہ 7 ہو پر جائے گا 3 سے ملٹیپلا ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 21 کوئی دکھت یہاں پر کیا کیا آپ نے ایک بار دیکھ لو اچھے سے یہاں پر بہتی easy کوشن تھا آپ سے بولا کیسا r. 2i minus 3j plus 6k equal to 5 and r. 6i minus 9j plus 18k plus 20 equal to 0 تو ان کے بیچ میں distance نکال نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا a plus lambda b آپ ٹھیک اور یہ کرنے میں بہت مزا آتا مجھے جو proof ہوتا کیونکہ بتانے میں اچھا رکھتا کیا چیز کہاں سے آئی ہے ابھی تک جتنے بچوں کوئی پڑھائے اس میں سے کچھ بچے ایسے شروعات میں بولتے سر یہ کیوں پڑھا رہے ہے یہ کیا یہ لائن ہے آپ کی l m اور n سے وہ parallel ہو گئے آپ کو پتا ہے اور یہ پرپینڈکولر ہوگا a b c سے in دونوں کے ڈوٹ پروڈک لئے اور دونوں کے موڈ کو آپ نیچے ملٹیپلائی کر دیا سائن کھٹا ہوگا یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں رہی ہوں کی اگر شروعات صاحب نے سارے میری ویڈیو دیکھ ہیں تو یہ فارمولا آپ لوگ لکھ لئے اچھے سے کہیں پر کوئی کوششن آئے تو ہمیں چوکنا نہیں یاد رکھ سکتے اس بات کو آپ لوگ کیا وہ کرنا کیا تا وہا پر تو صرف لائن جس پیرلل ہے مطلب بی اب انٹرسیکشن آف لائن آن پلین یہاں پر اس کا فارم وغیرہ ہم ڈیرائیو نہیں کریں کیوں نہیں کریں کیونکہ ضرورت نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے کوشن ہم سال کر سکتے کیونکہ اتنا سب کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے کوئی دیریویشن کی ضرورت نہیں کیا کچھ پلین آپ سے اگر میں کچھ اور نہ پوچھوں صرف یہ چیز دکھاؤ اور پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے تو آپ کیا بولوگے تو آپ بولوگے انٹرسیکشن آف آف لائن آن آ ہو کر جا رہے ہیں اگر دونوں ہی ایک پوائنٹ سے ہو کر جا رہے ہیں تو وہ پوائنٹ ہی انٹرسیکشن کا پوائنٹ ہوگا مطلب وہ دونوں ہی ایکویشن کو ساتیسفائی کرے گا تو ایک ایسا پوائنٹ جو لائن کی ایکویشن میں بھی آتا ہے اور ایک ایسا پوائنٹ جو پوائنٹ کی ایکویشن میں بھی آتا ہے ہم لائن کی ایکویشن سے جنرل کوڈنٹ لے آئیں گے اور دوسری ایکویشن میں اس کو پوٹ کر کے اس کو کیا کریں گے ساتیسفائی کروائیں گے اور پھر دیکھیں گے اس پوائنٹ کی کوڈنٹ کیا ہے تو یہ جو چیز ہے اب یہ کوشن پر اپنے لوگ آزماتے ہیں کہ بنے گا کی نہیں بنے گا تو کوشن کیا بول رہا ہے find the coordinates of the point where the line through the points a 3,4,1 and b 5,1,6 crosses the xy plane آیا ہوا کوشن ہے اور easy کوشن اب یہاں پر آپ کو یہ form warm کا کوئی plane پر z coordinate جو ہوتا وہ 0 ہوتا ہم جانتے اگر میں line کی partition equation نکال سکتا ہوں تو اس کے ہر general point کی بھی ہم coordinates وہاں پر بتا سکتے lambda time سکتے term سکتے اس point کو بتا سکتے مہا پر ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے دیکھتے جاؤ سمجھتے ہو ٹھیک ہے تو میں بولتا ہوں equation of the line کیا ہوتی ہے equation of line تو بتاؤ بھئی پڑھا ہوا اپن نے بہر اچھے سے اگر 2 points given اور آپ کو Cartesian equation of line نکال تو کیسے نکال ہوگے تو آپ بولوگے x minus x 1 upon x 2 minus x 1 equals to y minus y 1 upon y 2 minus y 1 equals to z minus z 1 upon z 2 minus z 1 یہ ہوتی Cartesian equation of line اگر 2 points آپ کو ملے ہو تو اب آپ کیا بولوگے یہاں پر x minus x 1 x 1 kya x 1 y 1 z 1 3 4 1 x 2 y 2 z 2 5 1 6 x 3 upon x 2 x 1 5 minus 4 5 minus 3 equals to y minus y 1 مطلب ki y minus 4 upon 1 minus 4 equals to z minus 1 upon 6 minus 1 so kya bange equation x minus 3 by 2 equals to y minus 4 upon minus 3 equals to z minus 1 upon 5 y equation of the line ho gai ab agar aap se min he bolta hon kis line par aane wale kis bhi general coordinate ko aap mujhe to aap kya bolo aap bolo ghi kis ko equate kare lambda se to aap bolo let x minus 3 by 2 equals to y minus 4 by minus 3 equals z minus 1 by 5 equals to lambda to x y y y y y اس کے لئے آپ کو ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ پوائنٹس ملتے جائیں گے تو آپ بولتو ہیں یہاں پر x-3 by 2 کو لیمڈا سے ایک ویٹ کرتے ہیں تو x کی ویلیو آتی ہے 2 لیمڈا پلس 3 y کی ویلیو آتی ہے minus 3 لیمڈا پلس 4 and z کی ویلیو آئے گی similarly آپ بولتو ہیں 5 لیمڈا پلس 1 x, y اور z کی ویلیو آگئی لیکن اب اس سے کیا کریں گے ہم plane کی تو equation ہی نہیں معلوم ہے plane تو x, y plane بولا ہے plane کی equation پتا ہوتی ہے آپ کو تو آپ x, y اور z کی جگہ پر یہ 3 ویلیوز پوٹ کر دیتے اور آپ کے پاس لیمڈا کی ویلیو آ جاتی لیمڈا کی ویلیو آ جاتی تو آپ اس لیمڈا کی ویلیو کو یہاں پر x, y اور z میں پوٹ کرتے تو آپ کے پاس اس point کی coordinates آ جاتے جو کی line اور plane دونوں کو satisfy کر رہا ہے مطلب کی وہی ہوتا آپ کا intersection of line and plane line and plane clear ہے اب یہاں پر آپ کے پاس x, y plane دیا یا اس کی equation نہیں دی ہے لیکن یہاں پر سب سے اچھی بات یہ دی ہوئی ہے کہ x, y plane ہے مطلب کی اس کا z coordinate کیا ہوگا وہاں پر z coordinate کسی بھی point کا کیا ہوگا 0 تو آپ بولو کہ z coordinate in x, y plane is 0 تو آپ بولو کہ یہاں پر z کو 0 ہو جائے گا in x, y plane اب z 0 ہے تو z یہاں پر کتنا ہے 5 lambda plus 1 تو 5 lambda plus 1 سے یہاں پر آپ equate کرتے ہو 0 کو 5 lambda equals to minus 1 lambda equals to minus 1 upon 5 تو lambda کی value minus 1 by 5 آگئی ہے اب آپ کیا کروگے lambda کی value minus 1 by 5 ہے یہاں پر ہر x, y اور z کی جگہ آپ کیا ڈال دو بھائی minus 1 by 5 z تو 0 ہو جائے گا x اور y کتنے ہو جائیں گے تو آپ یہاں پر ڈال دیتے ہو دوسرے پیش پر مجھ جاؤ تو آپ بولو گے x ہو جائے گا 2 into minus 1 by 5 plus 3 مطلب minus 2 by 5 plus 3 یہاں لے کہ کتنا ہو جائے گا 5, 3s are 15 15 minus 2 ہو جائے گا 13 by 5 اور y کتنا ہو جائے گا تو y ہے minus 3 lambda plus 4 minus 3 into minus 1 by 5 plus 4 تو جائے گا minus into minus plus تو 3, 5 pour the 20 تو 23 by 5 تو coordinates آ رہے ہیں بھائی point of intersection جو ان کا آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے 13 by 5 23 by 5, 0 13 by 5 23 by 5 0 کیونکہ 0 تو آ نہیں تھا xy plane پر z coordinates تو 0 ہوتا ہے یہ point کا ٹھیک ہے تو کیا 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 آپ نے اس میں شروعات سے دیکھتے ہیں ایک بار اس question کو تو آپ کو بولا گیا تھا find the coordinates of the point where the line through the points a 3, 4, 1 and b 5, 1, 6 crosses the xy plane xy plane کو کیا کرتے ہیں cross کرتے ہیں تو آپ بولو گے ٹھیک ہے بھائی اس کو نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو equation نکالتے ہیں line کی جو کی دو points ہے ہو کر جا رہی ہے تو x2 minus x1 upon x2 minus x1 والے formula ہم نے نکال دیا اس کے بعد کیا کیا اس line پر آنے والے سارے points کو represent کرنے والا جو coordinate ہے اس کو نکالاتے ہیں ہاں پر سب کو lambda سے equate کروا xy اور z کی value آئی ٹھیک ہے اب یہاں پر الگ-لگ lambda کے لئے xy اور z جو ہمیں value دیں گے وہ سارے وہ points ہوں گے line جو ہے یہ intersect کر رہی اس plane کو تو ان کا ایک point common ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ بھائی کیونکہ وہ xy plane ہے تو اس point پر z coordinate 0 ہوگا تو ہم نے z equal to 5 lambda plus 1 ہے اس کو 0 سے equate کروا تو lambda کی value minus 1 by 5y اس lambda کی value کو اٹھا کر یہاں x اور y میں put کیا تو ہمارے پاس x ayar 13 by 5 اور y ayar 23 by 5 اور یہ ہمارا final answer آئی 13 by 5 23 by 5 0 clear ہے بات چلو اب next question کیا بول رہا ہے final distance between یہ بھی آیا ہوا question اب یہ 2008 میں دیکھ لو سارے question کتنے important ہوتے ہیں آپ پر جو بھی چیز اپن کرتے ہیں آپ کو ہر ایک ویڈیوز میں کتنے سارے previous years questions مل رہے ہیں سوچو یہ series کتنی important ہے اگر آپ series شروعات سے seriously دیکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے یہاں پر کیا بول رہا ہے final distance between the point with position vector minus i minus 5j minus 10k and the point of intersection of the line x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by 4 equals to z minus 2 by 12 with with the plane x minus y plus z equals to 5 تو اب کیا کرنا ہے ہاں پر بول رہا ہے ہمیں distance نکال نہیں ہے اس point کے جس point position vector ہے اس point کی distance ان دونوں کے intersection والے point سے ٹھیک ہے تو سب سے بردہ ان دونوں کے intersection نکالتے ہیں بھئی ان دونوں کے intersection کیسے نکال ہوگے آپ تو آپ بولو کہ آپ کے پاس line ہے تو x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by 4 equals to z minus 2 by 12 کو lambda سے equate کر دیتے جائے جائے y کتنی آئی کی تو y ہو جائے گا 4 lambda minus 1 اور z ہو گا 12 lambda plus 2 اب یہ values آگئی آپ کی x y اور z کی آپ کو کرنا ہے اس کو اٹھا کر plane کی equation میں x y z کی جگہ پٹ کر دو کیوں ایسا کی جہاں پر plane اور line intersect کر رہے ہا پر point common ہو گا تو ایس same x y z coordinate plane میں بھی آنے چاہیے تو آپ کرتے ہو putting in equation of plane putting these value in equation of plane x کی جگہ آجائے 3 lambda plus 2 minus y کی جگہ آجائے minus 4 lambda plus 1 minus y تھا 4 lambda کو minus کر دیا 1 کو plus کر دیا directly کر دیا plus z 12 lambda plus 2 equals to 5 3 lambda minus 4 lambda is minus 1 lambda plus 12 lambda is 11 lambda 2 plus 1 is 3 plus 2 is 5 11 lambda equals to 5 minus 5 yanni lambda equals to 0 lambda ki value are 0 to ab x y or z kya ho jayenge top coordinates of point hole ho coordinates kittah ho jayenge aap k x me 3 lambda plus 2 3 lambda plus 2 2 lambda 0 0 y kittah 4 lambda minus 1 mtla bhi kittah minus 1 z kittah 12 lambda plus 2 lambda to 0 z 2 points are 2 minus 1 2 point of intersection kittah raha hai sorry to point of intersection raha 2 comma minus 1 comma 2 a point of intersection mil gya ab kis tibhi point se distance push lo kip chal jayega kiyo chal jayega kiyo distance formula bach pan se patah kip kip yaha par is kip 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 minus i minus 5 j minus 10 kip 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 minus i minus 5 j minus 10 kip is kip coordinates kip kip of to yoo jayega bhai i ka coefficient kip minus 1 minus 5 minus 10 to yoo jayega minus 1 comma minus 5 comma minus 10 in dh n dh distance kip yoo 1 minus minus 2 ka square karlo yaha pere minus 1 minus 2 ka square plus minus 5 minus minus 1 mt minus 5 plus 1 ka square minus 10 minus 2 ka square thi 12 square 144 144 plus 16 kittah jayega 160 plus 9 169 root over 169 kittah jayega 13 to yoo 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 کلیر ہے تو کیا یہ کیا آپ نے یہاں پر زیادہ کچھ سوچنے سبجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو بہت ایزی کوشن تھا کیوں کی بیسک کلیر ہے ہمارے ہم سے ہاں پر بولا گیا کہ ایک پوزیشن ویکٹر ہے مائنس آئی مائنس فائی مائنس ٹین کے گا تو ہم نے اس کے پوائنٹس نکال سکتے ہیں تو نکال لیں گے بھائی کوئی دیکھر نہیں مائنس ون مائنس مائنس ٹین یہ کوڈیٹس ہو جائیں گے اس کے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں ایک لائن دی ہوئی ہے اور ایک پلین دیا ہوا ہے ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنا ہے اور اس کے بعد جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن آئے گا اس کی ڈسٹنس نکالنی اس پوائنٹ کے ساتھ تو آپ نے بولا پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنے کے لیے جو لائن ہے اس پر آنے والے سارے پوائنٹس کا میں جنرل کوارڈینیٹ نکال لیتا ہوں جنرل کوارڈینیٹ سے نکالنے کے لیے میں نے اس کو لیمڈا سے ایکویٹ کیا x y اور z کی ویلیو آئی اس کو اٹھا کر پلین کی ایکویشن پوٹ کر دے کیونکہ دونوں انٹرسیٹ کر رہے ہیں مطلب کی دونوں کا ایک کومن پوائنٹ ہوگا جس کے لیے x y اور z مطلب یہ جو پلین ہے اس کی ایکویشن ساتسفائی ہو رہی ہوگی تو میں نے پوٹ کر دیا وہاں سے لیمڈا کی ویلیو 2 نکل کر آئی یہاں سے میں نے x y اور z کی ویلیو نکال لی sorry lambda کی ویلیو 0 نکل کر آئی تھی ہاں lambda کی ویلیو 0 آئی تھی تو یہاں سے میں نے x y اور z کی ویلیو نکال لی وہ آگیا 2-1,2 تو مطلب کی یہ آگیا آپ کے پوائنٹس اپ انٹرسیکشن پوائنٹس اپ انٹرسیکشن کو آپ نے پھر ڈسٹنس نکال لیا گیون ویکٹر کے ساتھ اور آنسر آیا 13 clear ہے چلو تو آپ کیا بول رہا ہے یہ بھی آیا ہوا کوششن ہے 2016 میں یہاں پر کیا بول رہا ہے find the coordinate of the point where the line through 5-1-6 and 3-4-1 crosses the yz plane, the zx plane also find the angle which this line makes with these planes تو یہاں پر angle بھی نکال لیا ہے angle والے فارملے سے وہ آپ نکال لگے میں جانتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہی جو پوائنٹس آئے ہیں اس کو میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے تو ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں پر بول رہا گیا find the coordinates of the point where the line through 5-1-6 and 3-4-1 تو line کی equation ہوتی ہے x2-x sorry x-x1 x-x1 upon x2-x1 upon x2-x1 equals to y-y1 upon y2-y1 equals to z-z1 upon z2-z1 ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لکھو اس کو پورا اچھے سے تو یہ ہو جائے گا x-5 upon 3-5 اس کے بعد y-1 upon 4-1 equals to z-6 upon 1-6 تو یہ آرے ہیں x-5 upon minus 2 equals to y-1 upon 3 equals to z-6 upon minus 4 ٹھیک ہے تو اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں lambda سے equate کرتا ہوں تاکی مجھے کیونکہ پتہ ہے کہ point of intersection نکالنا ہے مطلب کہ اس پہ آنے والے سارے points میں نکال لوں تو سب سے پہلے x-5 by minus 2 کو lambda سے equate کروں ہوں تو آئے گا minus 2 وہاں جائے گا تو minus 2 lambda minus 5 جائے گا مہا پر تو плюс 5 تو x کی value آئے گی minus 2 lambda plus 5 y-1 by 3 3 ادھر جائے گا تو 3 lambda y کی value آئے گی 3 lambda minus 1 ادھر جائے گا تو plus 1 اور z-6 by minus 4 minus 4 ادھر جائے گا تو minus 4 lambda minus 6 ادھر جائے گا تو plus 6 تو minus 4 lambda plus 6 آپ کیا کرنا ہے بھائی ہمیں دیا ہوا ہے کہ کون سے پلین پر لائے کرتا ہے سب سے پہلے yz پلین پر yz پلین پر لائے کرتا ہے تو 0 کون ہوگا تو آپ بولوگے x کوارڈینٹ yz پلین پر کسی بھی پوائنٹ کا x کوارڈینٹ کیسا ہوگا 0 ہوگا تو بھائی یہاں پر آپ x کو 0 بولتے ہو کیوں point lies on yz پلین yz پلین پر لائے کرتا ہے تو x 0 ہو جائے گا minus 2 lambda plus 5 0 کی equal ہوگیا lambda کی value minus 5 upon minus 2 یعنی 5 by 2 آگئی lambda کی value کتی آگئی 5 upon 2 ٹھیک ہے 5 by 2 lambda کی value آگئی ہے آپ کے پاس y اور z کی value آگئی گی تو y ہے 3 lambda plus 1 3 lambda plus 1 تھا نا ٹھیک ہے 5 by 2 پٹ کر دو تو 3 into 5 by 2 plus 1 تو یہ کتنا ہو جائے گا 15 plus 2 upon 2 مطلب 17 by 2 اس کے پاس z کی value کتی ہے تو z ہے آپ کا minus 4 lambda plus 6 تو آپ لکھتے ہو z equals to minus 4 lambda plus 6 equals to minus 4 into 5 5 by 2 plus 6 تو یہ ہو جائے گا 4 5 is 20 تو minus 20 plus 12 by 2 مطلب minus 8 by 2 یعنی minus 4 ٹھیک ہے تو اس کا z coordinate مل گیا اس کا y coordinate مل گیا تو آپ بولوگے coordinates of the point کیا ہو جائیں گے تو coordinates ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس بھائی یہ آپ کے پاس بھائی zero کیونکہ x y sorry y z plane ہے نا y z ہی تھا نا ہاں تو y z plane پر x zero ہوتا ہے y کہتا ہے 17 by 2 and z ہے minus 4 تو یہ آگئے آپ کے point of intersection of the given line جو کہ 5,1,6,0,3,4,1 سے پاس ہو رہی ہے اور y z plane ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ equation of line آپ بنا سکتے ہو اس کے بعد اس کے سارے general coordinates x y اور z نکال سکتے ہو اگر وہ نکال دیا آپ نے تو plane کی equation میں وہ put کر دو آپ کے پاس lambda کی value آجائے گی then again x y اور z میں lambda کی value put کر دو تو آپ کے پاس x y اور z کے values آجائیں گی مطلب point کا coordinate آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر equation of plane نہیں دی ہوئی ہے تو ڈرنے گھبرانے کی ہم وہاں پر جانتے کہ x zero ہوگا تو x کو zero سے ایک پیٹ کر کے تو lambda کی value ویسے ہی direct آجائیں تو وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو اس کے lambda کی value اٹھا کر coordinates میں put کرتے ہو x y اور z میں آپ کے پاس coordinates of the point جاتا ہے clear ہے تو اب اس کے آگے کی جو چیز ہے zx plane والا وہ آپ نکالیں گے same چیز کرنی exactly same آجت اس کا کیا ہوا ہے میں نے equation of line بنائی ہوئی ہے اس کے general points نکالے ہوئے ہیں zx plane میں y zero ہوگا تو وہاں پر y کو zero سے equate کروا کے lambda کی value نکال لینا اور lambda کی value کو x y اور z میں put کر دینا تو answer آجائے گا آپ کا ٹھیک ہے also find the angle which this line makes with these planes تو ہم نے شروعات میں جو formula پڑھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ اس کو try کر سکتے ہو ایک بار نہیں بنے گا تو پھر بتا دینا مجھے ہم کر لیں گے solve اس کو خود سے اب کیا بول رہا ہے find the distance of the point 2,12,5 from the point of intersection of the line مطلب اس point 2,12,5 کا ہمیں point of intersection of the line this and this سے کیا نکالنا ہے distance ٹھیک ہے اس سے ہمیں distance نکالنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کیا کرتے ہو یہاں سے بھائی آپ اس کے general coordinates نکالتے ہو general coordinates کیسے نکالوگے آپ تو آپ بولوگے یہاں پر r کی value کٹی ہوتی ہے x i plus y j plus z k اور یہاں پر آپ i, j اور k کی coefficients نکال سکتے ہو کیا تو آپ بولوگے 100% تو یہاں پر x i plus y j plus z k رکھتے ہیں equal to یہاں پر 2 i اور 3 lambda i 2 i plus 3 lambda i تو آپ لکھ سکتے ہو 2 plus 3 lambda i cap اس کے بعد minus 4 plus 4 lambda j تو آپ لکھ سکتے ہو یہاں پر minus 4 plus 4 lambda j plus یہاں پر k k k k k k lambda 2 k k k k k k 2 plus 2 lambda k 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 value equal to zero اب آر کی ویلیو کیوں کی آر یہاں پر ہر ان پوائنٹس کا جنرل کوارڈینیٹ ہوتا ہے جو کی اس لائن پر لائے کرتے ہیں یا پھر اگر پلین کی بات کرو تو پلین پر لائے کرتے ہیں تو آر کی ویلیو سیم ہوگی دونوں کے اس پوائنٹ کے لیے جہاں پر دونوں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوں گے تو مطلب کی ایک سوا اور زیڈ کی ویلیو میں وہ پوٹ کر سکتا ہوں یہاں پر جو کی دونوں ہی پلینز اور لائنز ہو کیا کرے دونوں کی ایک پیشن کو ساٹیسفائی کرے کیونکہ وہاں پر جہاں پر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں دونوں لائنز اور پلینز وہاں دونوں کے لیے ایک سیم پوائنٹ آتا ہے تو آپ یہاں پر آر کی ویلیو کیا رکھ دیتے ہو یہ والی 2 پلس 3 لیمڈا آئے مائنس 4 پلس 4 لیمڈا جی 2 پلس 2 لیمڈا کی ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتی ہے 2 پلس 3 لیمڈا آئے اس سے پہلے تو کارٹیشن میں کیا تھا آپ اس کو کارٹیشن میں کنورٹ کر کے کر سکتے ہو بٹ کیوں ہوتا نہیں محنت کرنا ڈائریکٹ بھی تو کر سکتے ہیں آتا ہی ہے نا ہمیں چیزیں آتی ہیں بیسک کلیر ہیں تو ہم ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے تو مائنس 2 پلس 3 لیمڈا آئے کیا مائنس 2 تھا کیا 2 تھا نا تو مائنس کیوں لگوایا آپ لوگوں نے مائنس 4 پلس 4 لیمڈا جے کیپ پلس 2 پلس 2 لیمڈا کی کیپ ڈائٹ یہ آر ڈائٹ آئی مائنس 2 جے پلس کی ہے نا تو اس آر کے لئے آپ نے یہ پورا رکھا ہے اس کے بعد ڈائٹ کے بعد کیا آئے گا آئے گا آئے مائنس 2 جے پلس کی equal to 0 ہوتا ہے اب ڈائٹ پروڈک لے لو بھائی سب کا 2 پلس 3 لیمڈا یہاں پر کیا ہے کوفیشنٹ آئے گا 1 ہے تو یہاں پر صرف 2 پلس 3 لیمڈا بچے گا مائنس 4 پلس 4 لیمڈا یہاں پر مائنس 2 ہے مائنس 2 into مائنس 4 ہو جائے گا پلس 8 مائنس 2 into 4 لیمڈا ہو جائے گا مائنس 8 لیمڈا پلس k کا کوفیشنٹ وہاں پر 1 ہے یہاں پر 2 پلس 2 لیمڈا ہے تو k.k تو بن ہو جائے گا بچے گا صرف 2 پلس 2 لیمڈا پتہ ہے آپ کو اس کے لر پروڈک میں ویکٹر کے جو اپنے کامپوننٹس ہوتے ہیں i, j, k وہ تو بچتے نہیں ہیں 3 لیمڈا پلس 2 لیمڈا 5 لیمڈا مائنس 8 لیمڈا 2 پلس 8 is 10 اور 12 تو 12 مائنس 3 لیمڈا equal to 0 یا لیمڈا equal to 4 مائنس 3 لیمڈا وہاں جائے گا تو 3 لیمڈا کی value 12 کے equal آ جائے گی تو لیمڈا کو آپ کیا بول سکتے ہو 4 کے equal clear تو لیمڈا کی value 4 آ گئی اب آپ کیا کرو گے آپ کو point of intersection نکالنا ہے تو x, y اور z کی جو value تھی ہیں آپ پر x, y اور z کتا تھا 2 پلس 3 لیمڈا مائنس 4 پلس 4 لیمڈا 2 پلس 2 لیمڈا ٹھیک ہے تو آپ بولو گے x کتا ہے 2 پلس 3 لیمڈا y کتا ہے مائنس 4 پلس 4 لیمڈا یہاں پر x, y, j پلس z کتا ہے r اپنا اس لئے x, y اور z کو وہ بول سکتے ہو آپ مائنس 4 پلس 4 لیمڈا اور k ہے اپنا z اپنا 2 پلس 2 لیمڈا یہ اس points کے coordinate جو کیوں line اور plane میں دونوں میں آ رہا intersect کر رہا ہے ٹھیک ہے lambda کی value ڈالنے کے بعد تو lambda کی value کتی ہے یہ آپ کی تو lambda کی value نکل کر رہی ہے 4 تو x ہو جائے گا 2 پلس 3 انٹو 4 یعنی ki 12 پلس 2 14 y ہو جائے گا مائنس 4 پلس 16 یعنی ki 12 مائنس 4 انٹو 4 پلس 4 انٹو 4 کیونکہ 4 آئی نیمڈا کی value تو 16 ہو گیا اور z ہو جائے گا 2 پلس 8 یعنی ki 10 تو point of intersection کیا ہو جائے گا point of intersection ہو جائے گا آپ کا 14 plus 12 plus 10 14 12 10 یو گا point of intersection اس کی distance کس سے چاہیے تھی آپ کو 2 12 5 سے distance with 2 minus 14 minus 14 square یا پھر میں amelta کر لیتا ہوں بھائی یہ سوچ رہا ہوں 14 minus 2 ہو جائے گا 12 کا square 12 minus 12 ہو جائے گا 0 square 10 minus 5 ہو جائے گا 5 کا square تو یہ آ رہا ہے آپ کے پاس square root of 144 plus 25 یعنی کی 169 یعنی کی 13 تو کتنی distance آ رہی ہے بھئی 12,2,2,12,5 اور یہ جو line اور plane کی equation given ہے ان کے intersection point کے بیچ میں تو کتنی distance آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے 13 units کے distance but 2020 میں آیا ہوئے بتایا تھا نہیں بات میں نے بتایا ہوگی آپ اسے بارنا دیکھ تو لیے ہوگا آپ نے دو بار آیا ہوئے 2020 میں بھی آیا ہوئا question ہے تو اچھے questions ہیں بھائی یہ سارے ہمیں کیا بولا گیا تھا کہ final distance of the point 2,12,5 from the point of intersection of the line are 2i minus 4j plus 2k plus lambda 3i plus 4j plus 2k ٹھیک ہے and the plane r equals to i minus 2j plus 3k sorry plus k equal to 0 r dot ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا یہاں پر سب سے پہلے اس کے general coordinates نکالنے کے لیے x, y اور z نکالیں مطلب i, j اور k کی coefficients نکالیں تو ان کو نکالنے کے لیے آپ نے سب کو ایک ساتھ لگ دیا ٹھیک ہے lambda والوں کو بھی ایک ساتھ لگ دیا یہ ہو گیا x i plus y j plus z آپ کو پتا ہے کہ r کی اس value کو آپ plane کی equation میں بھی put کر سکتے ہو کیوں کیونکہ دونوں ایک point پہ intersect کر رہے ہیں مطلب وہ point سے وہ دونوں ہی pass کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کر plane کی equation میں رکھا وہاں سے lambda کی value ہے یہاں پر یہ x i plus y j plus z kے ہوتا ہے نا تو یہ x ہو گیا یہ y ہو گیا اور یہ z ہو گیا تو یہ x i plus y j plus z k میں x, y اور z آپ کے پاس آگئی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کر ہو گئے یہاں پر ان ساری چیزوں کو اٹھا کر مضالب lambda کی value اٹھا کر x, y اور z میں put کر دو گے اور آپ کا آنسر آگیا آپ کے پاس coordinates آگئے point آگئے ٹھیک ہے اب آپ کو intersection نکالنا تھا intersection کے ساتھ distance نکال گیا distance formula کو رکھا آنسر آگیا تو یہ تو بھئی بچوں کی چیز آگئی last میں تو چلو تو clear کرتے ہیں اس کو next question بھی ایک بار دیکھو بھئی کیا بول رہا تھا final distance between the point 344 from the point where the joining of the points A and B intersect the plane ٹھیک ہے تو بہت easy question ایک بار try کرو گے آپ لوگ خود سے تو آدھا اس question کو میں بتاؤں گا اس کے بعد زیادہ اس question کو میں نہیں بتاؤں گا یہ میں جب سے بہت زیادہ rhyme نہیں کر رہا ہوں آدھا زیادہ مطلب اس سے پہلے کونچھا ایک پائی والا بھی تھا نا لائے پائے سائے کیا بات ہے مطلب تھوڑے تھوڑی شاعری بھی اب میں سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے شورٹ دیکھیں ہوں گے میرے چلو تو اب یہاں پر کیا ہے with a line joining the points A this and B this تو یار کیا کرنا ہے اس میں کچھ تو بھی تو نہیں کرنا ہے equation of line نکال لو equation of line آپ نکال سکتے equation of line کیا ہو جائے گی تو ہو جائے گی x minus 3 ڈائریکٹ بتا رہا ہوں نا میں یہاں پر ہاں فارمولے وارمولے بار بار نہیں لکھ رہا ہوں تو x minus 3 upon y plus 4 ارے یار کچھ تو بھی بول رہا ہوں میں بھی x minus 3 کیوں x minus x1 upon x2 minus x1 مطلب 2 minus 3 equals to y minus minus 4 مطلب y plus 4 upon minus 3 minus minus 4 مطلب کی minus 3 plus 4 equals to z plus 5 upon 1 minus minus 5 یعنی کی 1 plus 5 equation ہوگی x minus 3 upon minus 1 equals to y plus 4 upon 1 equals to z plus 5 upon 6 اب coordinates نکال سکتے ہو آپ lambda سے equate کر کے lambda کی value جو coordinates آئیں گے ان کو plane کی equation پوٹ کر سکتے ہو plane کی equation پوٹ کر ہوگی تو lambda کی value مل جائے گی lambda کی value کو اٹھا کر again coordinates co-ordinates x y z exact value مل جائے گی اس کی distance 3 4 4 سے نکال سکتے ہو answer آجائے گا clear رہے تو کری ہوئی ایسے کوشن سامنے بہت بار 2015 میں آیا ہوا کوشن ہے سوچو نا کیا practice کتنی شاندار ہو رہی ہے میں کئی بار یہ سوچتا ہوں کوئی اگر ہمیں اتنی specific چیزیں ہمارے ٹائم پر پڑھا دیتا کیا یہ یہ چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں کرتے ہو چلو اس ٹی بار میں کچھ خی سکتے ہوں کہ پیٹن تو اگر اتنی سارے چیزیں کوئی بتا دیتا ہمیں ایک زیک لی تو کتنی اچھے مارک ساتھ آپ کتنا quality education 100% free of cost کتنی سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اچھے سے دیکھیں آپ بھی پڑھو سب جگہ شیئر کرو اس کو ٹھیک ہے چلو next question find the coordinates of the point where the line this cuts the xy plane cbs cbs c20 20 20 میں آیا ہوا question ہے اور آپ اس question کو سب سے easily کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو تو بھائی آپ نے کیا ہوا ہے ایسا question یہاں پر again آپ کو کیا کرنا ہے lambda xy اور z کی value نکال nے in terms of lambda آپ کو پتہ xy plane xy plane پر جو point آئے گا z coordinate ہے وہ کتنا ہوگا تو وہ zero ہوگا تو آپ کا یہاں پر x اور y کو نہیں لیکن z کا جو lambda کی term value آرہی اس کو 0 سے equate کرواؤگے تو lambda ki value آپ کے یہی بات میں بولتے ہو چل رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھ سے دیکھو سمجھو اور چلو ساتھ میں بہت ہی important series ہے بڑی اس کا answer مجھے چاہیے آپ comment section میں بتاؤ کہا آج کل آج شبہ میرے چلے گئے آنسر دیں آپ لوگ سے مجھے جللی سے ٹھیک ہے کیا آ رہا ہے اس کا answer فٹا فٹ بتا ہے مجھے چلو تو یہاں پر اس question کو میں نہیں کر رہا ہوں یہ بھی question آپ کا کیا ہے assignment ہے کی ایسے questions ہم نے کی ہیں بہت سارے کی ہیں include کر نائن کو اس لئے ضروری کیونکہ آئے ہوئے questions ہیں ٹھیک ہے تو clear کرتے ہیں پر اس کو next question کیا بول رہا ہے یہ بھی آیا ہو کوشن ہے کب آیا ہو کوشن ہے دیکھ ریسنٹ لی ہی ان topics سے کتنی سارے چیزیں پوچھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے find distance of the point minus 2 minus 4 7 from the point of intersection q of the line this also write the vector equation of pq تو پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر intersection نکال نکال ان points کا ٹھیک ہے اس کے بعد سیم کوششن تو نہیں یہاں پر بھی r equal to لگ دیا ہے اس سے پہلے ایک اور جگہ r equal to i minus 2 j دو دو جگہ ان لوگوں نے printing mistake کری ایسا کیوں کیا ہوا ہے تو بھائی اب یہ ہو جاتی mistake کیا کر سکتے ہیں بھوک میں ہے ایسے printing mistake ہو گئی ہے بھو r dot ہے ٹھیک ہے تو r dot ہی پڑھنا اس کو اب ہمیں اس والے point کو چھوڑ دو distance نکالیں سب دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھو point of intersection نکال vector form میں کیسے کرتے تو یہ بھی کوشن کیا ہوا ہے ہم یہاں پر lambda کے terms میں i j اور k coefficients کو نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر r ki value ہو جائے گی lambda کے terms 3 آئے ہے یہاں پر 2 lambda آئے ہے تو آپ لیکھو کہ 3 plus 2 lambda i minus 2 j minus lambda j تو آپ لیکھو کہ plus minus 2 minus lambda j plus 6 k plus 2 lambda k to j j i j اور k coefficients یہاں پر x y اور z کو represent کرتے ہیں مطلب کی یہ اس line پر آنے والے سارے points سارے coordinates کو represent کرے گا یہ جو ہمارا r vector ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے r کی value کو put کر دو گے ٹھیک ہے تو آپ بولو گے putting this in equation of plane تو equation of plane کیا جائے گے r dot i minus j plus k equals to six ہے تو r کی جگہ آپ کی put کر دو و و ہر اس point کو represent کرتا جو line پر آتے ہیں اور یہ جو r ہے جو plane پر آتے ہیں اور ان کے لیے r common ہوں ہوں گے common r ہی ہمارا یہ بھالا ہے کن کے لیے جب point intersect سیکٹ کر رہے ہوں گے line اور plane اس point کے لیے r common ہوگا ہمارا اور وحی common ہے یہ جہاں پر x y اور z کے پاس 3 plus 2 lambda minus 2 lambda 6 plus 2 lambda x 2 lambda y minus 2 lambda z z ہے 6 plus 2 lambda lambda تھا کیا دیکھیں 1 6 plus 2 lambda y kya bata 3 plus 2 lambda minus 2 lambda 6 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda minus 2 lambda sorry 6 plus 2 lambda clear ہے اب lambda ki value a minus 1 x y z put کر دیتے ہیں to putting lambda equals to minus 1 یہاں پر تو کتنا ہو جائے گا x کی value آجائے گی 3 plus 2 into minus 1 تو 3 minus 2 y کی value کتی ہو جائے گی minus 2 minus 1 minus 2 minus minus 1 minus 2 plus 1 minus 1 z کی kتنی value ہو جائے گی 6 plus 2 lambda 6 plus 2 into minus 1 6 minus 2 4 clear ہے بات تو x y z کی value آگئی آپ کے پاس کتنی آگئی 1 minus 1 4 یہ ہے آپ کا point of intersection of a plane and a line line اور plane کا point of intersection آگیا 1 minus 1 4 اب کیا نکالنے تو آپ کو اس کی distance نکالنے minus 2 minus 4 اور 7 سے تو آپ بولتے ہو distance of 1 minus 1 4 distance of 1 minus 1 4 from minus 1 کتنہ تھا یار minus 2 minus 4 7 تو distance form لگا لو یار جلدی سے بہت ہی easy ہے تو اس میں کچھ نہیں کرنے کی چروہ تو minus 2 minus 1 کا square plus minus 4 minus 1 کا square minus 4 minus minus 1 مطلب minus 4 plus 1 کا square کیونکہ x2 minus x1 y2 minus y1 ہوتا ہے تو وہ 4 plus 1 ہوتا کتنا sorry تو یہ ہوتا ہے minus 4 plus 1 3 تو یہ بھی ہو جائے گا 9 plus 7 minus 4 3 تو 3 2 9 9 تو یہ آ رہا آپ کے پاس 3 9 مطلب 3 root 3 تو دونوں points کے بیٹھ کے distance آ رہی 3 root 3 units clear is بات کو اب question میں ایک چیز اور دی ہوئی ہے also write the vector equation of the line P Q P کیا تھا آپ کے پاس minus 2 minus 4 7 یہ آپ کے پاس P ہے یہ آپ کے پاس Q ہے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے ایک vector equation of line P Q تو آپ بتاؤ گے vector equation of line P Q کیسے نکال سکتے ہو یاد ہے آپ vector equation of line P Q کیسے نکلے گا تو بھئی یہ کیا ہو line P Q ہوگی یہ 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 پر آپ دیکھ ہوگے کہ پاس اگر آپ بولتے ہو کہ میں ایک equation ماناتا ہوں اس Cartesian form equation سب سے پہلے تو بھئی تو یہ پر آپ کے x x x upon x 2 minus x 1 1 मतलब ki minus 3 equals to y minus y 1 मतलब y plus 1 upon y 2 minus y 1 मतलब minus 4 minus 1 मतलब ki minus 4 plus 1 یعنی minus 3 equals to z minus z 1 मतलब z minus 4 upon 7 minus 4 یعنی 3 तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है भई यह x minus 1 y plus 1 z minus 4 upon minus 3 minus 3 और 3 तो इसको आप क्या लिख सकते हूँ इसको आप लिख सकते हूँ कि भई यह जो point आपके पास मिल रहा है equation equation को आप बोल सकते हो कि इससे वो line कैसी है parallel है और किस point से वो पास हो रही है तो 1 minus 1 और 4 से वो पास हो रही है तो आप बोलोगे line passes through उस point के position vector a vector जो हो जाएगा तो जाएगा 1 i cap minus 1 j cap plus 4 k cap अब ये बताने की जरूवत तो नहीं है easy चीज़ है ठीक है और इस parallel 2 तो parallel किससे तो b vector कौन सा b vector minus 3 i minus 3 j plus 3 k आपको पता equation of line कैसे लिख हो गया आप equation of line r हो जाएगा a vector plus lambda b vector तो कितना हो जाएगा r is equals to i minus j plus 4k plus lambda 3i minus 3j plus 3k ठीक है तो ये हो गई आपकी vector equation of the line p q जहाँ पर p एक given point और q जो था वो plane और line के intersection वाला point था तो क्या क्या किया अपनने इस question में एक बार शुरुवाद से देखते और काफी सारी चीजे करी है इसमे अपनने तो क्या 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 यहाँ पर आपको बोला गया था भई minus two comma minus four comma seven से आपको distance निकालनी एक point q की जो की r यह हमारे given line है और r given vector है यह इन दोनों जो vector और जो given plane है plane और line की जो point of intersection उससे होकर जाता है तो आप सबसे पहले बोलोगे कि इस vector में r के जो x i plus y j plus z के हमारा r होता तो उसके x y और z की values हम निकाल रहते in terms of lambda जो कि हमे general coordinates देंगे general coordinates मतलब की वो हर उस point के coordinates देंगे जो की उस line पर आ रहे होंगे तो आपने वो वहाँ पर निकाल लिया ठीक है उसके बाद क्या क्या उसी r की value को उठाकर plane में पुट कर दिया क्यूंकि एक point ऐसा है जहां पर दोनों intersect कर रहे एक दूसरे को तो मतलब की उस point की coordinate plane को भी satisfy करेंगे और line को भी satisfy करेंगे तो plane की equation पुट किया वहाँ से आपके पास lambda की value निकल करा है minus 1 lambda की value को आपने x, y और z में put कर दिया तो आपके पास coordinates आ गया 1, minus 1, 4 ये हो गया आपके q के coordinates उसके बाद आपने distance formula लगाया और pq निकाला pq आगया 3 root 3 उसके बाद आपको बोला गया था vector equation निकालो तो वह आपने निकाला पहले आपने generally partition equation निकाली उसको convert कर दिया vector form में तो वह आगया आपके पास ठीक है q अपना minus 2, minus 4, minus 7 नहीं था ना q के coordinates वह p था minus 2, minus 4, 7 और q था 1, minus 1, 4 ठीक है तो यह आगया आपकी vector equation सारी चीज़े आगई clear करते हैं अपन इसको इस topic के सारे important questions previous questions अब आपने देख लिए तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने के आपको जरूरत नहीं है दुबारा मन करें तो एक और बार उठाकर इसी को revise कर लेना इसमें values change करकर खुझ से question मना करें और कुछ देखने की जरूरत नहीं complete है अपने आप में तो ऐसी तैयारी आप करते जाओ अगर videos को देखने या ढूरने में कोई भी दिक्कत हो रही तो magnetbrains.com पर जा सकते हो या अपने magnetbrains के app को download कर सकते हो दोनों ही जग़ा आपको subject wise playlist मिल जाएगी केजी से लेगे class 12 तक की NTSC Olympiad Hindi medium English medium J.E.Mains J.E.Advance NEET सब कुछ मिल जाएगा 100% free ठीक है आपको बता है आप class 12 English medium के student तो वहाँ पर चले जाना जैसी वहाँ जाओगे आप तो आपको सारे courses दिखेंगे 100% free है सारे बहुती शानदार course है आप maths RD Sharma पर वाचनाओ पर जाके क्लिक करना मेरी photo पर दिख जाएगी मस्ट सी उसको देख सकते हो ठीक है जैसी वहाँ पर जाओगे आप तो मेरे सारे ही जो वीडियोज है वो title और description के साथ आपको मिल जाएंगे तो जो भी वीडियो आप से छूट गया या revision करना से दोबारा ढूण नहीं पा रहे हो title पढ़ना, description पढ़ना खटाक से click कर देना वहीं आ जाओंगे और वीडियो आपको सारी चीज़े वहीं पर play हो जाएंगे और कहीं जाने की ज़रुवत नहीं है ठीक है वहाँ पर distraction भी कम होगा भई किसी वीडियो का recommendation नहीं आएगा unwanted ads नहीं आएंगे अराम से पढ़ सकते हुआ और एक और एक खुशकबरी है आप सभी लोगं के लिए important information कि magnet means हिंदी भी launch हो चुका है class 6 से 12 तक 100% free है ठीक है महाँ पर सारे ही chapters सारे ही subjects शुद्ध हिंदी भाशा में आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि आपको आपको किसी friend को relative को इस बात से फायदा मिल सकता है जरूर जाए subscribe करें और दूसरों से भी करवाएं और last में वही वही सारे क्वालिटी के साथ क्योंकि आप बहुती है experience teachers की team में दिन रात महनत करती है और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाती है इतना तो बनता है ना फिर आपके side से मिलेंगे next video में जहांपर पेंगे कुछ और types को और और अच्छे questions को solve करेंगे तब तक के लिए bye bye and take care